جزاک اللہ اتنی بلند آواز ایک سلمات بینائے فرما دیجئے گا جزاک اللہ سلمانی آگی بات جزاک اللہ آگے بندوں اول سے آخر تک کہاں سے نکالیں گے فضائل جو قصیدہ اللہ لکھ رہا ہے جو فضائل اللہ لکھ رہا ہے وہ ہم کا لکھ سکتے ہیں اور کوئی کہاں سے لکھ سکتا ہے لہذا یہی قرآن اس معنی میں کافی ہے اس لئے ہمارے لئے کافی ہے کہ اہل بیت کے جتنے فضائل یہاں سے ملیں گے اور کہیں سے بھی نہیں ملیں گے اس لئے لوگوں نے دونوں میں جدائی ڈالی قرآن اہل بیت تو چھوڑا اہل بیت تو چھوڑ کر قرآن کو سمجھ دیں کہ کوشش کی کہاں سے سمجھیں گے کیسے سمجھیں گے ابھی مثالیں دیتے ہیں اگر چھوڑ دیں گے تو کیسے سمجھیں گے اور کیا سمجھیں گے یہ بھی بتا دیں آج آپ کو قرآن اہل بیت تو چھوڑ دیں گے تو کیا سمجھیں گے یہ سمجھیں گے اب میں کیسے ارز کروں بڑے اشاروں میں مجھے بات کرنی پڑے گی سمجھے نا آپ کا کہاں میں سمجھے نا آپ کا کہاں میں ایک فقی مسئلہ پیش کر دیا گیا کسی کے سامنے فقی مسئلہ یہ پیش کر دیا گیا کہ حیوان کے سر پہ ایسا نشان ہے کہ جیسے وہ نالے نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے مسئلہ مثال کے طور پر ایک فقی مسئلہ پیش کر دیا گیا کہیں وہ فقی مسئلہ پوچھا گیا کہ بھئی کیا کریں اس جانبت کے ساتھ سلوک اس بلی کے ساتھ مثلا کیا سلوک کریں بلی کی پیشانی پر ایسا نشان ہے جیسے حضور کی نالے نے وہاں کا خبردار فتوہ دیا خبردار اس کی توہی نہ کرنا اس کو مارنا مت اس کو کنکر منت پاننا اس کو عذیت مت دینا کیوں اس کی پیشانی پر نشان آیا اس کی پیشانی پر نالے کا نشان ہے اب دیکھئے کیسے اللہ خبرد کر لیتا ہے چیزوں کو اقلوں کو مثال کر رہو فرض کر لیتا ہے اگر کہیں ایسا ہوا اب آپ سوچئے کہ خود ہی یہ کہہ رہا ہے کہ نالے کا عکس جانور کی پیشانی پر آ جائے تو اس جانور کا احترام واجب ہو جائے اور جن بچوں کی نالے نے حضور کے شانوں پر ہو جو بچے دوش پیغمبر کے سوار ہو جب اہلِ بیت کو چھوڑ کے سمجھے گا تو قرآن یہ سمجھے گا اس کو یہ ہی نہیں مالوں کو جو بچے دوش پیغمبر کے سوار ہیں یعنی نالے ہیں کہاں ہیں حضور کے شانوں پر ہیں کہ نہیں ہیں ایک شہزادہ دائی بیٹھا ہے ایک شہزادہ بائی بیٹھا ہے کبھی آپ نے اس کے موں سے ذکر سنا نہیں سنیں گے اہلِ بیتے ہیں رسول سے عشق ہے اولادِ رسول سے اتنا بغض اتنا بغض کہ اولادِ رسول کے دشمنوں کے دن منائے جا رہے ہیں اور پھر دعویٰ ہے عشقِ رسول کا دعویٰ کس کا ہے دعویٰ ہے عشقِ رسول کا اور اولادِ رسول سے بغض کا یہ عالم ہے کہ جو اولادِ رسول کے دشمن ہیں ان کے عرص ان کے دن ان کے عیاب ہمیں جلانے کے لیے ہمیں نہیں جلانے اپنے آپ کو جلانے کا سامان کر رہے ہو سلام بے جی محمد آلِ محمد بہن سنا ہے میں نے کہ اگر ایسا ہوا تو مجھے لوگ بتاتے رہتے ہیں اگر ایسا ہوا ہے تو میں اس کا فرضی بات کا میں نے فرضی ایک جواب دے دیا کہ اتنا سمجھ میں آجانے تھے کہ جب الگ ہٹ کے سمجھیں گے تو کیا سمجھیں گے یہ سمجھیں گے نہ اولیلہ منہ سمجھ میں آئے گا نہ اہلِ ذکر سمجھ میں آئیں گے نہ ذکر سمجھ میں آئے گا کسی قرآن مجید کو ایک نام کیا دیا گیا ذکر کا نام دیا گیا کیا نہیں دیا گیا قرآن مجید میں قرآن مجید کا ایک نام کیا ہے دیکھیں سینتیس نام ہیں نام سے مراد نام اور صفات ملا کے بتا رہا ہوں نام اور صفات ملا کے قرآن مجید کو سینتیس ناموں سے اور صفتوں سے قرآن مجید میں پکارا گیا ہے ان میں ایک صفت کیا ہے ذکر آپ آیتیات کے لئے یہ بالکل آسان سے آیت ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی اب یہاں ذکر سے کیا مراد ہے بھئی قرآن ہے نا ہے اب کوئی کہے نہیں ہے اب ذکر نہیں اچھا تو آپ بتا دیجئے کیا نازل کیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذکرہ ہم نے ذکر کو نازل کیا اور وہ ہم ہی اس کی حفاظت بھی کس ذکر کو نازل کیا بھئی ذکر کسے کہا جا رہا ہے اسے قرآن کو کہا جا رہا ہے نا یعنی قرآن ہم نے نازل کیا ہم ہی اس کی حفاظت بھی کرنے والے نہیں قیامت تک اس میں کوئی تبدیلی نَا لَا يَعْتِهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنَ يَدْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ باطل اس میں داخل ہو ہی نہیں سکتا نہ سامنے سے داخل ہو سکتا ہے نہ اقبزنی یعنی نہ سامنے سے داخل ہوگا نہ وہاں سے داخل ہوگا اور ان دونوں چیزوں کو اب ملاتے چلے جائیے آپ ایک گلہ کرنے والا کون ہے جو قلب نے بھار کی تھی ایک ہے قرآن ایک ہے مسجد ایک ہے عالم عالم کی تفصیر ہم نے آپ کو بتائی کہ سب سے بڑا عالم کا مستاق کون ہے اہلِ بیت سب سے بڑا گلہ کرنے والی کونوں کے قیامت کے دن جیسے اللہ کا رسول گلہ کر رہا ہے نا اہلِ بیت گلہ کریں گے کہ اہلِ بیت درمیان میں تھے مگر ان سے پوچھا نہیں یا ان سے سوال نہیں پوچھتا تو ان سے کوئی سوال نہیں کرتا تو یہ مسجد جو گلہ کرے گی ان دونوں کا دونوں کا مرکز اور محور کہاں ہے اہلِ بیت کا مرکز بھی مسجد اور قرآن کا مرکز بھی دونوں کا مرکز ہے مسجد دونوں مسجد میں اکھٹا ہے انہی تاریخ انفیقمت سقل ہے ان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں داخل نہیں ہو سکتا نہ دائیں سے نہ بائیں سے نہ آگے سے نہ پیچھے سے کہیں سے باطل اس میں داخل نہیں ہو سکتا سقلِ اکبر سقلِ اصدر اب اہلِ بیت علیہ السلام اگر باطل داخل ہو جائے اگر باطل داخل ہو جائے تو اس کا مطلب اہلِ بیت میں بھی خامی آ جائے گی نا پس جیسے قرآن میں باطل داخل نہیں ہو سکتا اسی طرح احتمام کیا گیا کہ اہلِ بیت میں بھی کوئی کہیں کسی سب سے داخل نہیں ہو سکے گا اور یاد رکھئے سقلِ اکبر اور سقلِ اصغر کی اسطلح جو میں نے استعمال کیا لہا یہ بحرورنوار کی ایک روایت کے تحت استعمال کیا ہے ورنہ بعض جو زیادت میں روایت ہے اس میں سیدھی سیدھی سی بات انی تھا دو وزنی چیزیں دو گرہ بہاں چیزیں چھوڑ کر جا رہا اس کی دلیل بھی ہے میرے پاس کیسی چیزیں یہ بتائی کہ قرآن ہم نے نازل کرنا چاہا مگر ہر شہر نے انکار کر دیا کوئی اس کے وزن کو اٹھا کوئی اٹھا نہیں سکتا تھا لہذا ہر شہر نے انکار کر دیا کہ اب اس قرآن کے وزن کو اٹھا نہیں سکتے کیوں یہ آیت آئی اور کس لئے یہ آیت آئی ایک سلوات میری ہے محمد آل محمد پر کس لئے آئیت ہے لو انزلنا لو انزلنا اگر اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ اللہ کے خوف سے لرزہ ہو کر ریزہ ریزہ اب سمجھ میں آیا کہ قرآن کا وزن کیا ہے کہ پہاڑوں سے مراد کیا ہے کسی بھی چیز پر نازل کرتے کوئی اس کا وزن اٹھا نہیں سکتا تھا کسی چیز کا وزن اٹھانے کیلئے زرف ہونا چاہیے نا اس زرف میں اتنا طاقت ہونی چاہیے کہ اس وزن کو سمال سکے اگر زرف کا وزن اس سے کم ہوگا تو وہ وزن کو نہیں اٹھا سکتا اب سمجھ میں آیا سقل اکبر اور سقل اصبر کی جو تشریح کرنے جا رہا ہوں کہ وہ نوایت میری تزدیک زیادہ معتبر ہے جس میں انہی تاریکن فیقم و سقلین دو وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں دو وزنی چیزیں کیا مطلب ہے اگر قرآن کا وزن اگر کسی چیز کا کم وزن ہے تو وہ زیادہ وزن والے کو اٹھا سکتا ہے نہیں اٹھا سکتا ہے جنیا کا قائدہ ہے لہذا اب قرآن یہی تو بتا رہے ہیں کہ اس سے اندازہ کر لو کہ پوری کائنات میں کوئی شئے ایسی نہیں تھی جو قرآن کے وزن کو اٹھاتی تو جن پر ہم نے قرآن نازل کیا ان کا وزن کیا ہوگا چلے جائیے مباہرہ میں جا کے فیصلہ کر لیے بنی نجران فیصلہ کر دیں گے خود سنا دیں گے کہ وہ چہرے دیکھ رہا ہوں کہ پہاڑوں کو اشارہ کریں گے تو پہاڑ دی جگہ چھوڑیں گے تو یہ ہے اہلِ بیت کا وزن پروردگارِ عالم نے بتایا کہ یہ ذکر جو ہم نازل کر رہے ہیں اس ذکر کی حفاظت بھی ہم خود کریں گے کیسے حفاظت کی ہے قرآنِ مجید کی سنت ہے کہ کتنے ہی کام ایسے ہیں کہ بندوں نے انجام دیئے پروردگار نے اپنی طرف پلٹا دیئے کہ میں نے کی ہے ابھی تشریع کر دیتے ہیں دو منٹ تشریع کر دیتے ہیں کتنے کام ایسے ہیں کہ بندوں نے انجام دیئے پروردگار فرماتا ہے کہ میں نے کی ہے اللہ کے کام کو بندے کے کام کو اپنی طرف اللہ نے پلٹایا کیا نہیں پلٹایا قرآنِ مجید میں میں مثالیں نہ معلوم کتنی بار دے چکا ہوں بس ایک مثال دیکھے آگے بڑھ جاتا ہوں مَمَا رَمَتَا اِذْ رَمَتَا وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا اے حبیب جب آپ کنکریاں مار رہے تھے اس سوال کا جواب بھی آ جائے گا اہلِ بیت کے ساتھ رہیں گے تو جواب ملے گا اہلِ بیت سے ہٹ کر جواب دھونیں گے تو نہیں ملے گا لوگ یہی اتراز کرتے ہیں کہ صاحب اتنے ہی بڑے تھے یہ پنجتنِ پاک اور بارہ امام آپ کے اور چودہ معصومین تو محمد کے علاوہ کسی کا نام کیوں نہیں آیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نام کیوں نہیں ہے یہی تو حفاظت ہے اگر نام آ جاتا تو کیا ہوتا بعد میں حدیثوں کے ساتھ کیا ہوا حدیثوں کے ساتھ وہ حشر کیا گیا کہ نو لاکھ میں سے چھ ہزار نکالی گئی وہ بھی ڈیر سو دو سو دھائیسو سال کے بعد یعنی ڈیر دو سو دھائیسو سال تک جالی حدیثیں معاشرے میں چسلی بجھے اب بقول ان کے ہماری بات نہیں کر رہا ان کے بقول کہ ان کی جو حدیث ہیں ماشاءاللہ اللہ ان کو سلاوہ تک کہیں سب لوگوں کو میں کوئی برائی نہیں کر رہا کسی کی میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ صحیح ان کا نام کیوں پڑا کیونکہ غلط میں سے صحیح نکالی گئی غلط میں سے صحیح نکالی گئی وہ صحیح بھی چھے کتابیں تو بہت ہیں مشکات نہیں ہے اس میں قردل عمال نہیں ہے اس میں سب ان کی کتابیں حدیثوں کی کتابیں شامل ہیں صحیح میں صرف چھے شامل ہیں سیاہی ستہ سمجھ میں آرہی نا بات صرف چھے شامل ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم سنن ابن زاؤد سنن ترمیزی سنن ابن مارجہ سنن نسائی یہ چھے صحیح کتابیں میں نے چھے کی چھے نام آپ کے سامنے لے دیئے یہ سیاہی ستہ اور باقی پتہ نہیں کتنی کتابیں کہ صحیح یہ ہیں تو صحیح کیوں ہیں کیونکہ غلط تھی نا وہ غلط میں سے صحیح نہیں گا لی ہے تو دیر دو سو سال تک دھائی سو سال تک جو غلط حدیثیں چلتی رہی وہ کس کی گھڑی بھی تھی بھائی ہے کوئی سات لاکھ میں سے نکال رہا ہے کوئی چھے لاکھ میں سے نکال رہا ہے کوئی نو لاکھ میں سے نکال رہا ہے اور کتنی نکال رہا ہے کوئی تین ہزار کوئی ڈیر ہزار کوئی چار ہزار کوئی پانچ ہزار کوئی چھے ہزار کوئی سات ہزار اس کے بعد کہانی خاتم سات آٹھ خرار سے زیادہ صحیح حدیثیں نہیں نکلی ایسے ہی ہے نا ڈیر سال ڈیر سو سال دو سو سال ڈائی سو سال نتیجہ یہ ہوا کہ جن کو انہی نے صحیح نہیں مانا دوسروں نے صحیح مان کے اپنی کتابوں میں رکھ دیا ہاں اس کو کچھ مانے جاہل اور فہشی درندہ انسان لیکن کوئی نہ کوئی نیکی تو لگانی تھی نا اس کے ساتھ وہ تو زیر زبر لگوا ہے اس کو زیر زبر کا کیا ہوش اس کو قرآن کا کیا بتا یہ سارا کام کس کا کیا ہو تھا مولا عارفان علی بن ابی تاریب علیہ السلام کا اور پڑے لکھے لوگ جانتے ہیں پڑے لکھے لوگ جانتے ہیں یہاں بھی پڑھ چکا ہوں ابو الاسود دوئیلی امام کا جو شاگر تھا نحوی تھا پہلا نحوی عربی تاریخ کا وہ شاگر تھا امام کا امام نے اس کو علم نحب تعلیم دیا تھا اس نے پھر یہ قائد قوائی سارے ترتیب دیا تھا کہ قرآن میں زیر زبر کی بھی کوئی تبدیلی نہ کر سکے کوئی تبدیلی نہ کر سکے اس لیے آپ سمجھ میں آئی بات اگر نام آ جاتے تو قرآن میں لوگ تبدیلی کرتے کے نہیں کرتے تحریف ہوتی کے نہیں ہوتی لیکن پروردگار وعدہ کر رہا ہے کہ نہیں اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتے تو یہ اہل بیت علیہ السلام کی قربانی کہ نام بے شک نہ آئے لیکن اللہ کی کتاب محفوظ رہنا چاہیے صفات موجود ہوں گی اہل بیت کی صفات موجود ہوں گی خطبہ خود جب لوگ پڑھیں گے سمجھ میں آئے گا کہ یہ اس آیت کب اس داکھون اس آیت کب اس داکھون نام آننے والے نے نام کے ساتھ رسول نے بتایا جب کام آنا اللہ کے رسول نے سوالاک کے مجمع میں اعلان کیا من کنتو مولاہ فعظ علیہ المولا نام آننے والوں نے جب نہیں مانا اب کیا مانیں گے سامنے تھے اللہ کا رسول اعلان کر رہا تو نہیں مانا نہیں مانا نہا تو جب نہیں مانا تو نہیں مانا تو قرآن کے ساتھ بھی یہی کرتے ہیں تحریف ہوتی کی نہیں ہوتی بچا لیا تحریف سے پس اشارہ کیا قرآن اشارہ کیا کیا بلکہ پورا بیان کر دیا ہم نے کیا کہا قرآن کا ایک نام کیا ہے اِنَنَانُ نَزَّلَ الزِّكْرَ ہم نے ذکر کو اس میں تذکر ہے نا یاد دیا لی بھی ہر نام اور صفت کا ایک خاص مطلب ہے قرآن مجید میں جہاں بھی کوئی نام لیا گیا ہے تو اس کا ایک خاص مفہوم ہے اس کے خاص تشریح ہے خاص تفسیر ہے نام کی اور اس صفت کی تو ذکر کیا ہے یاد دیا نہیں کرانے والی چیز ذکر دیتے ہیں تو ذکر کریں تذکر دے رہے ہیں فران کو تذکر دے دو فذکر یاد آگے مجی آئیت فذکرین نمانتا مذکر لستا علیہم بے مسائطر اے حبیب آپ یاد دیا نہیں کراتے رہیے آپ تذکر دیتے رہیے پھر یہ مانے نہ مانے آپ کی ذمہ داری نہیں آپ کو امنے ان پر کوئی چوکی دار یا محافظ تو بنایا نہیں فذکر ان نمانتا مذکر آپ کا کام ہے دھرانا آپ کا کام ہے یاد دیا نہیں کرانا یاد دیا نہیں کرانا اس لئے اس کتاب کا چاہنا میں ایک ذکر ذکر نام ہے یعنی یاد دیا نہیں کرانا یاد دیا نہیں کرانے والی کتاب پس یہ ذکر اور دو مقامات پہ حکم ما فسعلو احل ذکر سوال کرو پوچھو کس سے اہلے اہل ذکر سے پوچھو انکون تم لا تعلمون اگر تمہیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو اہلے ذکر سے پوچھو تو علماء نے مترجمین نے اس کا تجمہ کیا کیا عالم کا تجمہ کیا کہ علماء سے پوچھو علماء سے بے شک علماء بھی ایک مصداق ہیں علماء بھی ایک مصداق ہیں کیونکہ میں بارہار اس کو چکا ہوں کہ قرآن کا ظاہر بھی ہے پھر باطن پھر باطن پھر باطن پھر باطن باطن در باطن در باطن یعنی ایک ظاہر ہے وہ بھی حجت ہے اور باطن ہے وہ بھی حجت ہے تو ٹھیک ہے ایک مزداخ ہیں علماء علماء بتائیں گے ہاں بھئی اہلِ ذکر ان کے پاس علم ہے اسے معلوم کرو اور بعض اکر نہیں علماء بھی نہیں جو بھی اہلِ ذکر سے مراد جو بھی علم رکھتا ہے ٹپیکل دینی عالم کی ضرورت نہیں جو بھی علم رکھتا ہے عربی کا علم رکھتا ہے اسے پوچھ لو نہیں ایسا نہیں ہے فَسْعَلُوا اَحْلَ الزِّكْرِ اہلِ ذکر سے سوال کرو یہاں سوال کا ہے مسئلہ فَسْعَلُوا اَحْلَ الزِّكْرِ اہلِ ذکر سے سوال کرو انکن تم لا تعلام ہو اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اب یہی تمہیں ارز کر رہا ہوں کہ دونوں آیتوں کو ملا لیجئے الگ الگ جب سمجھنے کی کوشش کرتا ہے انسان کی سمجھ میں نہیں آتا جب ملائیں گے تو ساتھ بات آجیں گے ذکر کسے کہتے ہیں بھائی ذکر ہے قرآن اب جب وہ آیت پڑھیں گے تو کیا مطلب ہوا فَسْعَلُوا اَحْلَ الزِّكْرِ ان سے سوال کرو جن کے پاس یہ قرآن ہے ان سے سوال کرو جن کے پاس یہ ذکر ہے تو اہلِ ذکر کون ہوئے جن کے پاس ذکر ہے ذکر کس کے پاس ہے ذکرِ محمد و آلِ محمد کے پاس یعنی قرآن ہے وہاں اس لئے قرآن دعوت دیرا ہے کہ آلِ محمد سے سوال کرو اور یہ آلِ محمد کو ہی زیبہ ہے انہی کو زیب دیتا ہے یہ دعویٰ کہ جہاں سے پوچھنا ہے ہم سے پوچھو سلام آدمی محمد عزیeler و سلام آدمی محمد اللہurable سلام آدمی محمد موسیقی